دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی ڈاکٹرز آتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے ایسا ہم آپ کو تربت لیے جا رہے ہیں جہاں وزیراعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مالک عبد المالک بلوچ صاحب لیفن جنرل آمر ریاض صاحب شاہد اشرف تارد صاحب اور لیفن جنرل محمد افضل صاحب موزز ممبرانے پارلیمنٹ و سبائی اسیمبلی موزز حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہے آج یہ کہتے ہوئے کہ جتنی دفعہ اس دفعہ میں بلوچستان آیا ہوں پہلے اپنے عدوار میں نہ کبھی اس طرح سے بلوچستان آیا اور نہ ہی بلوچستان کے اندر منصوبوں کے افتتاح ہوئے ہیں جتنی مرتبہ میں اس طرح بلوچستان آیا ہوں میں کہیں اور نہیں گیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ادھر آیا ہوں اس سے پہلے میں گوادر کو شاپ کی سڑک کا افتتاح بھی کر چکا ہوں پھر گوادر بھی گئے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور اور جانا ہے انشاءاللہ اور پاکستان کا یہ حصہ جو ہے یہ جس ترقی کے دور سے گزر رہا ہے یہ ایک مثالی ہے یہ مثالی ترقی ہے یہ نیا بلوچستان بن رہا ہے اور اگر نیا بلوچستان بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے اس طرح ترقی بلوچستان کے سووے میں آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں اور جس کی مثال بھی نہیں ملتی اور یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا کچھ حصہ ہے اور کچھ ہم اپنے طور پر خود بنا رہے ہیں اور اس پہ عربوں کھربوں پہ لگ رہے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہے ابھی نواب صاحب نے یہ کہا زہری صاحب نے کہ یہ میربانی کی جاری ہے کوئی بلوچستان پہ میربانی نہیں ہے یہ بلوچستان کے عوام کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں نہ کوئی مہربانی ہے نہ کوئی حسان ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے ابھی دیکھیں ما شاء اللہ کہاں چین ہے خنجراب جو کہ بورڈر ہے پاکستان اور چائنہ کا وہاں سے گوادر تک لوگ آئیں گے ٹریفک آئے گی سامان آئے گا مال آئے گا جائے گا کس قدر یہاں پہ ایک اقتصادی ایکٹیوٹی بنے گی اور پیدا ہوگی اور کس طرح سے اس علاقے کے اندر بے اوسکاری کا خاتمہ ہوگا کس طرح سے غربت کا خاتمہ ہوگا پس ماندگی کا خاتمہ ہوگا یہ صرف سڑک نہیں ہے اس کو سڑک نہیں کہنا چاہیے ایک گیم چینجر ہے علاقے فضل و کرم سے گیم چینجر کہ جس سے انشاءاللہ اور بھی ترقی کے راستے کھلیں گے سڑک بنے گی سکول آئے گا تعلیم آئے گی یونیورسٹی آئے گی سڑک بنے گی ہسپتال قائم ہوں گے لوگوں کو صحت جو ہے وہ اس کے اس کے لیے علاج مالجہ ملے گا سڑک آئے گی فیکٹریاں لگیں گی سڑک آئے گی آپ کی کاشکاری بہتر ہوگی آپ کی ایگریکلچر بہتر ہوگی ذراک بہتر ہوگی کھیتوں تک کھیتوں سے منٹیوں تک سڑکیں بنیں گی اور پاکستان خوشحال ہوگا یہ تو نام کی سڑک ہے لیکن اس کے پیچھے علاقے فضل و کرم سے اقتصادیات اور اقتصادی ترقی ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا تبدیل ہونے جا رہی ہے اس صوبے کے اندر اور پھر میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہر نیا راستہ ایک نئی منزل کا پتہ دیتا ہے ایک نئی سڑک کے افتتا سے امید کا ایک نیا چراغ جل اٹھتا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں ایک نہیں امید کے انگنت چراغ روشن ہو رہے ہیں سوراب خوشاب روڈ بھی ایسا ہی ایک چراغ ہے تین سال پہلے ہم نے جس وشن کے ساتھ تعمیر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا تھا اس میں بلوچستان کی ترقی سر فرس تھی اور اس کی کئی وجوہات تھی اور سب سے بڑی وجہ تو بلوچستان کی اپنی ایک پسمندگی تھی اور پھر ابھی جیسے یہ جو اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس تلخ داستان کو میں بار بار دورانا نہیں چاہتا کہ کس طرح اس صوبے کو ترقی سے محلوم رکھا گیا آج مجھے خوشی ہے کہ آج جناب صاحب کا جو وزرعالہ ہیں یہاں پر ڈاکٹر عبد المالک صاحب وہ بھی موجود ہیں موجود ہے چیف منسٹر جو ہے زہری صاحب وہ بھی موجود ہیں اور وہ خود اس بات کے دواہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ان کے بھی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے تو میں اس تلخ داستان کو دورانا نہیں چاہتا وگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے انشاءاللہ اور ہم نے بلوچستان کو بدلنا ہے ترقی یہاں کے عوام تبھی اسی طرح حق ہے جس طرح لاہور اسلام آباد اور کراچی جیسے شہروں میں بسنے والوں کا حق کی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے ان وسائل سے نوازا ہے جن سے نہ صرف یہ صوبہ بلکہ پورا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہی نہیں اس کی اس خطے کی برکات سے اللہ کے فضل و کرم سے چین اور وسط ایشیا تک کے بسنے والے عربوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گوادر کی تعمیر اور سی پیک نے اس سوچ کو حقیقت کے بدلنے کے امکانات پیدا کر دیا ہیں ہم نے آگے بڑھ کر امکانات کا دامن تھام لیا ہے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خواب تعبیر میں ڈھل رہا ہے امکان حقیقت بن چکا ہے اور اس کی ایک گواہی یہ سراب کشاب روڈ ہے اس سڑک کی تعمیر سے گوادر کی بندگا نیشنل ہائیوے کے ساتھ چڑ جائے گی یہ گوادر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک سب سے کم راستہ ہوگا یہ سڑک انشاءاللہ شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا ایک انتہائی موثر دریہ ہوگی یہی نہیں یہ سی پیک کی مغربی رہداری کا ایک اہم حصہ ہوگی کہنے کو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سڑک ہے لیکن دراصل اپنے ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع اور امکانات کو سمیٹتے ہوئے ہیں بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ صبح ابھی اس کا ذکر جو ہے ایک تو زہری صاحب نے بھی کیا ہے اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ جنرل افزل نے بھی کیا ہے اور بڑے یہ اعتماد کے ساتھ بات کی کہ پہلے اس گوادر تک پہنچنے میں کوئٹہ سے دو دن لگتے تھے اور اب صبح وہاں سے نکلیں فجر کے وقت اور دو پہر تک آپ گوادر پہنچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں یہ ہے نیا پاکستان اور میں نیشنل ہائیوئی ایرثورٹی کہ جو چیرمن ہے ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ان کی پوری سپورٹ رہی ہے جنرل افزل کو اور پھر جو ہے وہ کم سے کم مدت میں سڑک بنی ہے جیسے کہ جنرل افزل نے بتایا ہے کہ پانچ سال کچھ مہینوں کے کام کو ہم نے سوہ دو سال میں مکمل کیا ہے اس میں رقم خرچ ہوئی ہے کوئی شبا نہیں ہے کہ غالباً بائیس ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا بائیس ارب اتنے ہی جنرل افزل بائیس ارب روپے کا منصوبہ اور پھر سوہ دو سال میں مکمل ہوا اس پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایف ڈبلیو کے جو ناجوانوں کو ایف ڈبلیو کے جو وہ لوگ جو سڑک کو بنانے پہ معمور تھے اور اگر اس میں جو ہے وہ اگر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے اپنا خون پیش کیا تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پہلے بھی جو سڑک سڑکیں کئی جو میں بنی ہیں اسی طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں تو یہاں پر بھی جو قربانی دے گئے وہ اندرشہ تاریخ میں سنرح حروف حروف کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اور آج پاکستان کے کونے کونے میں تعمیر کا عمل جاری ہے نئی سڑکیں بن رہی ہیں نئے پل تعمیر ہو رہے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں کی سڑکوں پر یہ تختی نہ لگی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے ہمارے دور میں تعمیر کیا گیا اور تعمیر کیا جا رہا ہے میں اس توقفیق پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر رہا کرتا ہوں اور جیسے کہ گلگت پلدستان کے اس سڑک پہ جو کہ وہاں سے گزر رہی ہے خنجراب سے لے کے جو ہے وہ گلگت پلدستان اور مانسیرہ تک جس طرح سے وہاں پہ اس کے فائدے پہنچ رہے ہیں اسی بھی اسی طرح کا ایک کوریڈور ہے جس سے انشاءاللہ وہاں سے ویسٹن جو ہے وہ روٹ سے لے کے یہاں تک گوازر تک جو ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ اس کے فائدے پہنچیں گے یہ موقع دوسروں لوگوں کو بھی ملا ہوا ہم سے پہلے مگر انہوں نے اس موقع کو گوا دیا کچھ کیا نہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ایک بہت ہی پاکستان کی ترقی کا ایک نادر موقع جو ہے وہ کھو دیا اور لیکن اس کام اس کام کو وہی کرتے جس کا ایک ویجن ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا بالکل ویجن ہے اور ہم اس کو صرف یہ نہیں ہو رہا ہم تو اللہ کے فلسسل سڑکیں نہیں بنا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں میٹر بھی بنتے ہی ہے پاکستان میں بن رہی ہے گرین بس بھی بن رہی ہے بجلی کے کارکانے بھی لگ رہے ہیں ریلوے بھی اپ گرین ہو رہی ہے الحمدللہ اور پاکستان میں بجلی کی جو قلت ہی وہ بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ایک سڑک کی تعمیر امید کے کتنے نئے روشن نئے چراب روشن کرتی ہے یہ سڑک جو ہے وہ انشاءاللہ وہی کچھ کر رہی ہے اور ایک سڑک ترقی کے اس موقع کو عوام کے قریب لے آتی ہے جس سے وہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں ایک سڑک دور دراز دیارت میں رہنے والے بچوں کو سکول کے نزدیک کر دیتی ہے ایک سڑک کسان کی فصل اور مندی کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتی ہے اور ایک سڑک مزدور کے لیے روزگار پیدا کرتی ہے ایک سڑک سے مریض اور ہسپتال کے درمیان فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور ایک سڑک کی تعمیر سے سریعے اور سیمن کی اور دوسری قسم کے کئی فیکٹریان آباد ہوتی ہیں اس سے بہت سرے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ستی اور ویژن سے محروم لوگ کبھی ان انکانات کو نہیں دیکھ سکتے جو ایک سڑک کی تعمیر سے وابستہ ہوتے ہیں اور سیپیک جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی یڑک ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کیسے انکانات وابستہ ہیں اس نے پاکستان کے دوست اور دشمن سب کو اپنی طرف متوجب کیا ہے دشمن نقصان بچانے کی کوشش میں ہے اور دوست اس سے خوش ہیں پاکستان کے دوست اس کا حصہ ہیں یا حصہ بننے کے خواہش من ہیں اور جن کے پاس ویژن ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ لوگ پاکستان کے عوام کو کیا دے گے جن کا حال یہ ہے کہ ایک سرک میں پہنچیدہ امکانات کو نہیں دیکھ سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے نوجوانوں میں حیجان پیدا کرنے سے اقتدار تک پہنچ جائیں گے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ترتیب دیا ہے اب اس اس پر چل کر ہی کوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے اور یہ راستہ کونسا ہے یہ راستہ عوامی خدمت کا راستہ ہے یہ تعمیر کا راستہ ہے یہ سنجیدگی کا راستہ ہے اب جو بھی اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس یہی واحد راستہ ہے یہ فیصلہ اب آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون عوام کی خدمت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ اب دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا میرے بھائیوں قوم کی تعمیر ایک وزن سے ہوتی ہے تعمیر کے لیے سنجیدہ کیادت کی ضرورت ہوتی ہے جن کا کاروبار ہی مسلسل کیچر اچھالنا ہو وہ ایک حجوم کو تفریعت اور فرام کر سکتے ہیں قوموں کی تعمیر نہیں کر سکتے مجھے افسوس ہے کہ اس کاروبار میں ملوث لوگوں نے اپنا ہی چہرہ اور ہاتھ گندے نہیں کیے اس معاشرے کے چہرے کو بھی گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی یہ ایک چھائستہ قوم ہے یہ ایک روایت کو ماننے والے لوگ ہیں یہاں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اس معاشرے میں رشتوں کا احترام ہے اس میں دوسروں کو مخاطب کرنے کے عادات بھی ہیں ہماری کچھ اقدار ہیں ہماری ایک تہذیب اور روایت ہے روایت کو برباد کرنے والے ایک نہیں کئی نسروں کے مجرم ہوتے ہیں تاریخ انہیں ننگ اسلاف کے نام سے یاد کرتی ہے ہم نے پاکستان کو مادی طور پر ہی نہیں اخلاق کی طور پر بھی ترقی آفتہ بنانا ہے ہم نے اپنی نئی نسل کو بہتر روزگار اور ترقی کے مواقع ہی افراہم نہیں کرنے ان کے اخلاق کی بھی تعمیر کرنے ہیں قوم صرف مادی قوت سے زندہ نہیں رہتی انہیں زندہ رہنے کے لیے اخلاق قوت کی بھی ضرورت ہوتی گزشتہ تین سال میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کی مدد سے ایک نئے پاکستان کی مضبوط بنیاد رکھی جس آدمی کو اللہ نے انصاف کی نظر دی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ دو ہزار سولہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کا پاکستان دو ہزار سولہ سے بہت بہتر ہوگا توانائی کا بہران ختم ہو رہا ہے یعنی بجلی جو ہے وہ علاقے فضل و کرم سے اب آ رہی ہے اور بڑے دورانیاں کے ختم ہو رہے ہیں دہشت گردی پاکستان کو روشن امکانات کی دنیا کے طور پر دیکھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ ہم نے ترقی کا روخ تبدین کر دیا ہے ترقی کے منصوبوں کا روخ اب غیر ترقی یافتہ علاقوں کی طرف ہے جیسے کہ بلوچستان ہے اور بلوچستان ہماری ترجیح ہے اب یہاں کے نوجوان آگے بڑھیں گے یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور یہاں بنیادی ضروریات زندگی محسر ہوں گی یہ نیا پاکستان ہے اور انشاء بلوچستان کو ہم نے سب نے مل کر تعمیر کرنا ہے مجھے آج جناب عبد المالک صاحب نے جو بلوچستان کے صاحب کا وزیراعلا رہ چکے ہیں یہاں موجود ہم نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ہشاب سے آوران اور لسبیلہ تک آوران سے لسبیلہ تک سڑک مکمل کی جائے اس کو بنایا جائے یہ ماشاءاللہ کافی بڑی سڑک ہے جو آپ کے سامنے لکھی روڑ ہشاب پنجگور سوراب یہ چار سو انچاس کلومیٹر کی سڑک ہے چار سو انچاس اور اس پہ جیسے میں نے بھی کہا کہ 22 ارب روپے خرچ آیا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے پیورجستان اسے کوئٹہ صدی آگے اب جائے گی اور پھر مغل کوٹ اس کے بات پھر نیسے جا جا کہ یہ حسن عبدال کے پاس جا کے کیا نام جگہ تھا طارق صاحب اقلہ سے اقلہ تک پہنچے جی اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے بعد پھر آگئی یہ کنجراب تک جاتی تو صرف ابھی آپ گوازر سے پہنچا نہیں جائیں گے گوازر والے کوئٹہ بھی جائیں گے اور کوئٹہ سے کنجراب بھی جائیں گے انشاءاللہ اور سب صوفوں کو انشاءاللہ سیر کرنے والے سیر کریں کام کی گھر سے جائیں گے ٹریڈ کرنے والے کاروبار کرنے والے کاروبار کی گھر سے جائیں گے اور ٹورس ہیں وہ ٹورزم کے حوالے سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ایک وسیع سلطہ ہے تو میں جناب ابھی ذکر کر رہا تھا عبد المالک صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ ہوشاب آوران اور لسبیلہ یہ سڑک بنائے لیے یہ بھی کافی لمبی سڑک ہے ابھی میں نے چیف مستر بلوجستان سے بات کی ہے سلواللہ زہری صاحب سے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر اس طرح کو تعمیر آپ کے حکوم پر اور میں اور زہری صاحب مل کے اس سڑک کو تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہوں میں ضرور پی آئی سے کہوں گا کہ وہ جہاز کی سروس کو کراچی سے لے کے طلب تک شروع کریں میں ان سے بلکل بات کروں گا اور پھر یقیناً اس سے بلوجستان کی جو ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی یہاں پہ شروع ہو رہی ہے اس سے ان کو انشاءاللہ روزگار کی سہولتیں ملیں گی دوسرا میں نے ابھی بات کی سلسل میں میں نے ایف ڈی جی بیٹھے ہیں یہاں پہ ان سے بھی میں نے بات کی جنرل افضل اور یہاں پہ انہی ایک چیئرمن بیٹھے ہوں تارت صاحب ان کے علم اپروم تک چالیس کلومیٹر بھی ایک سڑک ہے جس کی تعمیر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ مجھے یہ ایکین ہے کہ اس علاقے میں اور بھی زیادہ بہتری آئے گی اور اور بھی انشاءاللہ یہاں ترقی کے جو مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے اور اللہ سے دعا بھولوڈستان کو بھی آباد رکھے اور پاکستان کے سب سوموں کو آباد رکھے اور پاکستان کو بھی شاہر اور آباد رکھے میں ایف و کے جو افسران ہیں دی جی سے لے کے افسران جو جوان ہیں جو ایف و کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں ان سب کی خدمت میں دل کی گھنائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ لطل آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے آپ کو اس ملک کی قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے پاکستان پائندہ بات میں غربت اور پسمانگی کا خاتمہ ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سڑک نہیں ہے یہ ایک گیم چینجر ہے اور سڑک بنے گی تو یہاں سکول بنے گا یونیورسٹیز بنے گی اسپتال بنے گی اور فیکٹری یہاں بھی لگیں گی انہوں نے کہا کہ ہر راستہ ایک نئی منزل کا پتہ دیتی ہے اور سوراب خوشاب روڈ ایک نیا چراغ ہے ہم نے تاریخ کو بدلنا ہے اور ہم نے بلوچستان کو بدلنا ہے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان کو بدقسمتی سے ماضی میں نظر انداز کیا گیا لیکن اب اس کا مدعوی کیا جائے گا اور نے کہا کہ ترقی پانا بلوچستان کا بھی اتنا ہی حقہ جتنا پاکستان کے دوسرے شہروں اور صوبوں کا ہے بلوچستان کے وسائل سے پورا پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے وزیراعظم نواز شریف نے کہ دو ہزار اٹھارہ میں حکومت وہی بنائے گا جو عوامی خدمت کا وزیر رکھتا ہو وزیراعظم آج اس وقت خطاب کر رہتے سوراب خوشاب روٹ کی جو تقریب رنمائی تھی اس کے حوالے سے اور ان کا کہنا تھا کہ اس روٹ کے ذریعے گوادر نیشنل ہائیوے سے جڑ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل دیے ہیں اور یہ وسائل نہ صرف اس صوبے کے لئے فائدے مند ہے بلکہ پورے ملک کے لئے فائد مند ہے گوادر نیشنل ہائیوے سے جڑ جائے گا اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سارے موصل ذرائع بھی پیدا ہوں گے لوگوں کے لئے اور عام دورفت کے علاوہ بھی جاب بھی انہوں نے مزید کہا بلوجستان ترقی کے دور سے گزر رہا ہے بلوجستان میں ہونے ترقی کی مثال نہیں ملتی ہم بلوجستان پر احسان نہیں کر رہے یہ عوام کا حق ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر نیا راستہ ایک نئی منظر کا پتہ دیتا ہے یہ سڑک نہیں ہے بلکہ ایک گیم چینجر ہے نیا بلوجستان بن رہا ہے تو سمجھ لیں کہ نیا پاکستان بن رہا ہے سی پیک سے عربوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امکان حقیقت بن چکا ہے خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے ترقیقے اور راستے بنیں گے وزیراعظم محمد نواز شریف سہراب شہراب شہرہ ان ایٹی فائیب کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتا تے چلیں کہ ایک روزہ دورے پر تربت میں پہنچے ہیں وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف آج بارہ بجے میں اب تک اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج ڈاکٹی آپ دیکھتے رہیے آج نیوز